بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں بیان کرنا چاہیے اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہم میں بہت سارے سامائین ایسے ہوتے ہیں جو خطبہ جمعہ کی بات کر لیں یا دیگر پروگرامز کی بات کر لیں تو بڑی تاخیر سے آتے ہیں بعض لوگ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد تقریر شروع ہو جاتی تب آتے ہیں اور بعض لوگ تو ادھم نماز کے وقت آتے ہیں اور اسی طرح پروگراموں میں بھی لوگ جلسے جلوس میں بھی لوگ کافی تاخیر سے شرکت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تقریر چھوڑ جاتی ہے مولا نے کیا بیان کیا مفتی صاحب نے کیا بیان کیا ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی پھر اسی طرح سے ان کی پیاس باقی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بیان کیا کیا نہیں بیان کیا اور بعض لوگ ایسے ہیں تو جو کر کے بھی بعض چیزوں کو نہیں سن پاتے ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں اور ان کو تقریر سے دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان سب باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو ایک بہترین اور اچھے خطیب کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر کے آخیر میں جب وہ اپنی تقریر ختم کرنے لگے تو اپنی تمام تر باتوں کا تمام تقریر کا خلاصہ لبی لباب نیچور دو چار لفظوں میں بیان کر دیں اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ تاخیر سے آئے ہیں ان کو بھی بات سمجھ آ جائے گی کہ اب تک جو ہمارا چھوٹ گیا ان میں مولانا نے کیا بیان کیا ہے اور اسی طرح سے وہ لوگ جو سو رہے تھے اب وہ بھی تقریبا جاگ جاتے ہیں آخیر میں جب تقریر ختم ہونے والی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی بات کہ مولانا نے ان تمام تر چیزوں کا جو خلاصہ کیا اب ہم کو سمجھ میں آگئے کہ کیا کہا انہوں کے کہنے کا مقصد کیا ہے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اصل میں جو مقصد ہوتا ہے تقریر کا وہ ایک نیسز پہنچانا ہوتا ہے ایک نیسز دینا ہوتا ہے تو بحثیت مقرر اور خطیب ہم اس میسز کو تمام لوگوں کے پاس بیک وقت اخیر میں دو چار لفظ میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیں تو بہتر ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ میسز کیا پیغام کیا ہے اس تقریر کے ذریعے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا میسز دینا چاہتے ہیں تو اس کے ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں پر آپ کے سامنے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انوان ہمارا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا میں چھوٹی سی مثال اور خلاصہ میں تقریر بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو آپ پر www.mogail.com پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بہرحال تو اس کو یوں بیان کریں گے کہ برادر اسلام الغرس میری ان تمام ترباتوں اور تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمہ برداری کریں اور ہر طرح کی معاصیت و نافرمانی اور گناہوں سے بچ جائیں اسی طرح معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہم تمام تر معاملے میں ہم ہر معاملے میں قرآن و سنت ہی کی اتباع کریں کیونکہ قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دینے لے لو اور جس کام سے منع کریں رک جاؤ اخیر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ بارِ الٰہ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین جیسا اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دے اور ہم سب کو متبع قرآن و سنت بنا دے آمین ثم آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ النبی تو اس طرح سے ہم اپنی تقریر کے خلاصہ ہم نے بیان کر دیا کہ ہم نے اپنی تقریر کے مرکاکہ بیان کیا ہے ہمارا موضوع کیا تھا ان سب کو اگر غور کریں تو ایک نیزگ ہم نے دیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں قرآن و سنت ہی کی اتباع کریں ہم کو نافرمانی سے گناہوں سے معصیت سے بچنا چاہیے اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ایک لفظ میں کہ ہم سب کو صحابہ کرام جیسی جیسا بننا چاہیے ان کے طرح سے ہم سب کے دلوں کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تو اسی کو بولتے ہیں خلاصہ یہ تقریر خلاصہ بیان تقریر کا جو دو چار لفظ میں آپ جو ہے اخیر میں بیان کر دیں تاکہ تمام سامعین جو ہے آپ کی تقریر سے مستفیض ہوں تو بہرحال اس کی ایک چھوٹی سے مثال تھی اسی طرح سے آپ دیورت تقریر کے اندر بھی کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ ہم یہ کے بعد دیکھر آپ کو بتاتے رہیں گے بہرحال اس کو آپ جو ہے دیکھنے کے لیے www.mukhari.com پر تشریف لے جائیں وہاں جا کر اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں بحفوظ بھی کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جاتے ہوئے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیتی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک ریوڈی کو ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ